روشن بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیسے لیڈر تھے انہوں نے پہلے پہلے اچھے لیٹر تھے اچھے لیٹر تھے اچھا کہتے ہیں مگر بعد میں معلوم ہے کیا ہے کیا ہے معلوم ہے یہ دیئے لیا ہے نوہی پسنے ہی جو لوگ اس پہ انوال پہ ہیں اگر وہ لوگ جا کے کسی پارٹی میں جڑتے ہیں اگر وہ پارٹی جڑتی ہے تو دیفنیٹلی آئی ایم اے کے جو وکٹا میں ان کو انصاف نہیں ملتا کیونکہ جو لوگ جا کے جمتے ہیں وہ اپنے پروڈکشن کے جگ جمتے ہیں اور یہ آدمی جب بھیک مسئل کے طرح سے آگے آتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمتان کے نہیں چلنا چاہے اور ابھی تقریباً ایک درجہ مسلمان کھڑے ہیں تو آپ کیا نصیت دینا چاہیں گے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں ایک فیملی میں پھوٹ ڈالی ایسا ہو گیا ایک فیملی میں پھوٹ ایک محلے میں پھوٹ ڈالی ایسا ہو گیا میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بوک اور آج ہمارے ساتھ محبوب جان سال ہیں بہت ہی سینئر پولیس آفیسر اسسسٹنٹ کمیشنر بھی رہ چکے ہیں اور تقریباً 20 سال اپنی ڈیوٹی انہوں نے بینگلور میں کی ہے اور ہر ڈیپارٹمنٹ میں کرائیم میں دیکھ لی ہے law and order traffic سب ہی کا ان کو experience تھا اور خاص کر بھارتی نگر چائے محل پلکیشنی نگر سیوہ جنگر میں وہ 6 سے 7 سال تک رہے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سٹیڈیو میں آنے کے لیے اور آپ کو تقریب دینے کا صرف ایک ہی قارن تھا کہ بائی الیکشن ہے کمناٹکا میں اور آپ کا بہت زیادہ experience بہت زیادہ time سیوہ جنگر کے حلقے میں آپ نے service کیا ہے تو ہر گلی اور ہر پوچھے کی آپ راجنیتی کہیے گنڈا گردی کہیے یا بیجنس کہیے سب کے چیزوں کا knowledge آپ کو ہے تو اب یہ بتاؤں گے آپ جس دور میں جس period میں آپ یہاں پہ تھے اس وقت میں اور ابھی میں کیا فرق دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں سب سے پہلہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے پولیس department میں میرے خدمت انجام دینے کا محا دیا اور میں کئی حلقوں میں کام کیا ہوں کئی دپارٹمنٹ میں کام کیا ہوں جس نے رائٹ من دی ٹائم آف میسٹر نیجلیگا پہ نیجلیگا پہ کے زمانے سے میں دیکھا ہے دیکھا ہے نیجلیگا پہ کے زمانے دیکھا بیڈی جیتی زمانے سر کنٹی کا زمانہ دیکھا ویرہ در پارٹی کا زمانہ دیکھا سب دیکھا آپ تک کے دیورہ درس کے زمانے کا بھی ماحول دیکھا ہوں جب بھی election ہوتے تھے election ہو رہے ہیں اور election ہوتے جاتے ہیں کانڈیٹس الیکٹ ہوتے جاتے ہیں مگر کانڈیٹس جو الیکٹ ہوتا ہے اپنی مفاد کے لئے زیادہ تر لوگ اپنی مفاد کے لئے دیکھا میں ووٹرز کے فائدے کے واسطے حلقے کے فائدے کے واسطے شہر کے فائدے کے واسطے خوم کے فائدے کے واسطے بہت کم لوگوں کو میں دیکھا اب شواجن کے بیان لاج بہت پیسول election ہوتے تھے پہلے اتنا گرمہ گرمی کے اور اتنا ٹینشن مونٹڈڈ اور ووٹرز کو ٹینشن میں رکھنا اور یہ نہیں تھا بیچے نہیں تھی اب کی تو بیچے نہیں دیکھ رہا ہوں یہ بیچے نہیں پہلے نہیں تھی بیسول ہوتے تھے سب لوگ تھے ہوتے تھے کانڈیٹس بھی آپس میں بات کرتے تھے ان کا election ریول تھے مگر جب کیمپنگ بجائے بات کرتے آپ سے مسافیہ کرتے مسکراتے بہت آج نہیں آپ تو نفرتی نحصر دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ان کے چلے بھی انفرتی نظر دیکھتے ہیں میں ایک پارٹی کو بول رہا ہوں اسی پارٹی کو بول رہا ہوں نہیں بس یہ ماہول اچھا ماہول رہنا چاہے الیکشن میں الیکشن ہوتے ہیں جاتیں الیکشن اوٹ ہوتے ہیں گیتے ہیں جاتیں ہارتے ہیں یہ تو ہو رہی ہے مگر ہلکے کا ماہول کے انداز سے ووٹر کے فائدے کے لیے اور خوم کے واسنے ملک کو کیا کر سکتا ہوں یہ ہلکے کی امپرومنٹ ہے یہ ترخیہ کیسے کر سکتا ہوں اور مہیں ووٹر کو تسلیق ایسے دے سکتا ہوں آپ کے ٹائم میں جب آپ شروع کر رہے تھے تو یہ مافیا کا انفلینس کتنا تھا مافیا کا انفلینس ایسا تھا بہت تیزا چھپا چھپا ہوتا تھا جی ایسا تو کھلا نہیں ہوتا تھا چھپا چھپا ہوتا تھا مگر کبھی دکھا ہوئے میں نہیتے تھے مگر وہ مافیا بھی ڈر رہے تھے ایسا پولیس کا بھی دب دب ایسا تھا مافیا کے پر نظام پولیس کا نظام بھی بڑا سخت رہتا تھا جی اور کیا ہے بیاس نہیں تھی پولیس ڈپارٹمنٹ وہ زمانے میں ٹھیں بگر ہوتی زیادہ رہی تھی مگر اپنا کام ہے اپنا فرض کیا ہے نباتے تھے پولیس پولیس کا ویخار بہت اچھا تھا آج کے ایسا نہیں ہے جی آج ٹھوڑا ڈل مل ہوتا ہے شیط کیا ہے کسی کے انفلینس میں نہیں آنا آج کرسی رہتی ہے کل کرسی جاتی ہے مگر کیا ہے ہمارا ضمیر سب سے پہلے اللہ کا سباہم جواب دینا ہے کل ابھی آپ نے سنا ہوگا کچھ دن پہلے آئی ایم اے کا ایک بہت بڑا سکیم ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں اس میں اس میں کیا ہے انہوں نے جو آئی اے میں شروع کرے وہ شروع کرنے کا ان کا اندازہ جو ابتدائی اندازہ تھوڑا اچھا تھا بعد میں وہ لوگ چیلے بن گئے یہ دوسرے پاور کے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیئے تو پاور کے چیلے بن گئے پاور کے چیلے بن گئے اور کیا ہو سببیٹ ہو گئے جی اس میں سببیٹ ہو جانے کے بعد کیا ہے ان کے اُنکے اُبلگیشن میں آگئے نا بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان کو کیا ہے چاپلوسی زیادہ شروع ہو گئی اور کیا ہے یہ یہ ٹھیک نہیں ہوا آباد میں بلکل نہیں ٹھیک نہیں کیا ہے یہ جو پولیٹیشنز زیادہ فائدہ اٹھا چکے اچھا یہ جن کی یہ چاپلوسی کرتے تھے جس منسٹر کی اور جو بھی ایم ایلے تھے وہ لوگ پہلے ایک پارٹی میں تھے اور آپ دوسری پارٹی میں گئے تو ایسے لوگ جو موف کرتے ہیں اور جو بہت سارے لوگوں کا اس میں نام بھی آیا تو جب یہ لوگ ایک پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں اور ویسی پارٹی اگر جیتتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو ایم اے کے جو وکٹم لوگ ہیں ان کو انصاف مل پائے گا یا نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا کیونکہ وہ ان کے ابلگیشن میں آجاتے ہیں ایم اے والا جو چلا رہا ہے وہ ان کے ابلگیشن میں آجاتا ہے اور کیا ہے کہ اس میں بہت دکھت ہوتی ہے انویسٹرز کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو جو لوگ اس پہ انوال پہ اگر وہ لوگ جا کے کسی پارٹی میں جڑتے ہیں اگر وہ پارٹی جڑتی ہے تو ڈیفنیٹلی آئی اے مے کے جو وکٹم ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا ہے انصاف نہیں ملتا ہے کیونکہ جو لوگ جا کے جمتے ہیں وہ اپنے پروٹیکشن کے جاگ جمتے ہیں اپنے پروٹیکشن کہاں تک پروٹیکشن ہے میرے پروٹیکشن ملتا ہے کیونکہ کل اور کوئی پارٹی پور میں آگئی تو پیسے گیدر آجاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہے سب سے پہل اپنے گھرے بان میں جھاکے دیکھنا ہے ضمیر کو جھگنا تو آپ کے ٹائم میں کوٹ بھی رات میں کھل جاتے تھے پارلیمنٹ کے بلکل نہیں بلکل نہیں تو آج کا تحصہ چل رہا ہے اسمبلی رات میں اوپن ہو جاتا ہے صبح کوٹ کھل جاتا ہے نہیں آپ ہمارے زمانے میں پہلے زمانے میں کوٹ کو بہت مخدر جگہ سمجھتے تھے لیکن یہ جو بدلا ہوا جد جد میں اسے ہی آتے تھے بہت اچھے ہی آتے تھے یہ جو بدلا ہوا یہ پریواتن ہوا اس ٹائم سے اس ٹائم میں اس کو کیوں ایسا ہو گیا یہ سیاست ختم براباد کر رہی ہے سیاست جو یعنی کہ پولٹیکل تھرسٹ جو بولتے ہیں پولٹیکل پیس پولٹیکل بھوک بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو پہلے دیکھنا پرکنا چاہیے یہ جو آدمی کون کا ہے کون چاپلو اسے کر رہا ہے کون بہلا فضلہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا آراز ہے پرک کے برابر کیا ٹھیک آدمی کو ان متخب برنا چاہیے تو اب یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ کانڈیڈیٹ کا نام باتاتا ہوں شیوہ جنگر میں تنویر احمد جنتہ دل سے بی جے پی سے سرونا اور کانگریس پارٹی سے رجوان ارسد اور پھر ایس ڈی پی آئی سے ہننان ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں نیچے مسلمان جائیں گے تب دسوں مسلمان ہیں تو آپ کو کیا لگتا یہ سارے کانڈیڈیٹ میں اور پارٹی کو بھی دیکھتے ہوئے اگر آپ اس ایریا میں ہوتے ہیں اگر آپ کو ووٹ دینا ہوتا تو آپ کس کو ووٹ دے میں سب سے پہلے یہ نظریہ سے دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا حلقے کی ترخی کہاں تک آتی ہے اور اس کے ساتھ ہمارے سٹھیٹ کو آگے لانے کا کام کہاں تک ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ملک کو آگے لے جانے کا کام کہاں تک آ سکتا ہے میرے مفایدے کو اس نے نہیں دیکھ سکتا میں عام پبلک ہوم کا دیکھنا ہے نیشنلسٹ کا دیکھنا ہے ملک کا دیکھنا ہے میرے محلے کا دیکھنا ہے میرے گلی کا دیکھنا ہے میرے ساتھ جو اطراف جدے بھی لوگ رہتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے وہ امپورومنٹ کیا ہے وہ دیکھ کے میں کیا کرتا میں کانڈیٹ کو سلیٹ کرتا تو اتنا آپ کا ایکسپرینس ہے یہ سارے کانڈیٹ کے باعث میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا جانتے ہوگے تو اس میں اچھا کانڈیٹ کون سا لگ رہا آپ کو آپ کسی کو سجیس کریں گے لوگوں کے ان کو vote دینا چاہیے یا اس party کو vote دینا چاہیے آج کل کے ماحول میں دیکھیں تو جو ہے کیا ہے سب کو ساتھ لے کے جانے والی party کونسی ہے یہ تفریخ کرنے کے party یا لوگوں میں پھوٹ دالنے کے party جو بھی ہے اس کو درہ لوگ سمجھ کے کام کرنا ہے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لاتھی بھی آپ کو سمجھ کے کام کرنے کے پارٹی میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کے ساتھ جانے کی پارٹی دیکھتے ہیں میرے کو میں آم جماعت سے آم پبلک سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کیا کانڈیٹ کائسا بھی ہو مگر کانڈیٹ کو اس کے ساتھ کائسا کام لینا ووٹر کی ذمہ داری ہے کانڈیٹ ساتھ مانگنے آتے دیو دیو بول کے میں بولتا ہوں کہ یہ میرے بیدیک انداز سے بولتا ہوں کہ اگر میں بھی الیکشن میں کھڑوں گا اگر میں بھی کانڈیٹ ہوں گا میں جا کے گھر گھر پوچھوں کیا بھیگ مانگنے ہیں بھووٹی بکشان دے ہی اور یہ آدمی جب بھیگ مصرک کے طرح سے آگے آتے ہیں تو آپ نے آپ کو ہمتان کے نہیں چلنا چاہیے چھکے جانا چاہیے کیونکہ ایک غریب میرے کو دیا ہے ایک بیکس عورت میرے کو دیا ہے ایک مفلیس آدمی دیا ہے ایک محلے کے لوگ میرے کیا واسطے کیا امید سے مجھے ہیوٹ دیا ہے تو میں ان کے پاس جانا کیا آجیر جی کی ساتھ جانا ہے نہ کہ لوگوں کو پھول کے ہران لگا ہے تو درکھوں بینڈ لگا اور رگا میرا استقبال کو نہیں بلکل نہیں کرتا میں نہیں کرنا عام جانا معمولی وہ محلے بن کر غلام بن کے جانا ہے سرونٹ بن کے جانا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں صحیح بات اپنے ڈیمینڈ رکھنا چاہیے پہلے دیکھنا ہے کون ہمارے ڈیمینڈ کہاں تک کامیاب لاتا ہے کانڈیٹ اس کے صلاحیت دیکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پارٹی کیسی ہے اس کے صلاحیت دیکھنا چاہیے اور پارٹی کا بیگرونڈ دیکھنا چاہیے یہ پارٹی جس سے یہ نمائندہ کھڑا ہے الیکشن لڑھا ہے وہ پارٹی کہاں تے کہاں تک کئیسی ہے اس کا ابتدائی کیا ہے اور اس کا آج کا حل کیا ہے وہ کہاں تک آمو پبلک کو اور ملک کو اور سٹیٹ کو اور شہر کو کہاں تک آگے لے جاتی ہے کہاں تک پہلے لگے گئی اس میں کیا صلاحیت ہے وہ دیکھنا چاہیے اچھا آخر میں ایک کوششن پوچھو گا جنرلی یہ کوششن اس وقت ہم پوچھتے ہیں جبکی کسی ایریا میں مائنوریٹیز کے ووٹ یادہ ہوتے ہیں تو ایک سیوہ جی نگر ایسا ہلکا ہے جہاں کے مسلم پوپلیشن یادہ ہے تو جنرلی یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی جھکاو جس طرف ہو جائے گی وہ پارٹی جیتے گا اور ابھی تقریباً ایک درجن مسلمان کھڑے ہیں تو آپ کیا نصیت دینا چاہیں گے مسلمان بھائیوں کو یہ بلکل غلط ہے یہ نہیں چاہیں گے تو کیسے سیلیکٹ کریں گے یہ کہا ہے دیکھیں یہ گھر میں ایک فیملی میں پھوٹ ڈالے ایسا ہو گیا ہے ایک فیملی کیا ہے پھوٹ ایک محلے میں پھوٹ ڈالے ایسا ہو گیا ہے کہ دیکھنا ہے آپ نے آپ کو سوچنا چاہے کیا مائن جیس سکتا ہوں کیا ہے یہ کیا ہے یہ ووٹرز تقسیم کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل نہیں آسکتے سر میں یہ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں میرے کوئی ایک لوجک سمجھ میں نہیں آتا ہے ہر کوئی مسلمان کا خرخہ اور ان کے خدمت کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اور خود بھول جاتا ہے کہ میں اپنے بھائی لوگوں کے ووٹ کو بات رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو جتنے کی امید ہے تو آپ کھڑے ہوئی اگر آپ کو جتنے کی امید نہیں ہے آپ کو معلوم ہے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار بہت زیادہ پانچھار ووٹ لیں گے اس کے بعد آپ کے دو چہرے نظر آتے ہیں ایک تو آپ بولتے ہیں میں آپ کا خدمت کروں گا سب کو خدمت کروں گا اور آپ کے بیہیوئر سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ووٹ کو ڈائریکلی بات رہے ہیں تو یہ آپ خدمت کر رہے ہیں یا اپنی پبلیسیٹی کے لیے آ کے مارکیٹنگ کر رہے ہیں پبلیسیٹی تو ان کو خود باگو میں پبلیسیٹی نہیں ہوتی اور تھوڑا ایسے کانیڈیٹ ہی ان کو خود اپنے فیملی کے اپنے کمبے کے وٹ بھی نہیں ملیں گے اور کیا ہے اس میں کیا ہے کسی کے بھائی کار پہ آ جاتے ہیں پیسے لیتے ہیں یا کئی اپنے فائدے کے لیے اپنے یعنے کے اپرچونیسٹ بولتے ہیں اس کے لیے پس میرند جہاں سر دیکھتا ہوں یا وہ خود بخود وہ جاتے ہیں کہا ہے بیس کیا ہے بولیے اب بھائی کانیڈیٹ رہوں کسی پارٹی کا میرا بیس کیا ہے چب نے دھن بجے دھرام بھرام گھوز گئے چلو میرا پر کھڑ گیا ہے اس میں پبلیسیٹی نہیں ہوتا پبلیسیٹی کیا ہے کتنی ہوتی ان کے محلے کی پہ پبلیسیٹی مشکل سے بھی لینی شاید تو اس ٹیپ پہ جو ابھی محل چلے لوگوں کھڑا کرے دس لوگ بیس لوگ ایسا پہلے بھی ہوتا تھا یا اس وقت بلکل نہیں ہوتا ایسا نہیں بلکل نہیں ہوتا میں دیکھا میں جب جعفر شریف صاحب کے زمانے سے دیکھا ہوں ہمیشہ تھے امیلے تب بھی دیکھا ہوں اور اس کے پہلے ایک وزیر آمد کرتے تھے آئیے اس ریٹیٹ تھے شاید انہوں الیکشن کانٹیس کیا تھے دیکھتا ہوں بھی دیکھا ہوں اور اس کے پہلے کی تکم بھوتی ہے ہمارے کون راجر ناہی بھکڑے بھارتی نگر سے اور میشٹر الیکزاندر اس کے ان کے سکسر روئے میں یہ تب سے دیکھ رہا ہوں اور جائے محل سے ہمارے کٹا سپرمن ایم ناڑو کے زمانے بنو شیواجنگر سے صاحب مگر تب بھی میں دیکھا نہیں اتنے اتنا نہیں ہوتا اتنا نہیں ہوتا تو لوگ بہت سیلفس ہوئے کٹا میں جانتا ہوں کٹا سپرمن ایم ناڑو جانتا ہوں میرے اچھے دوست ہیں اور ہمارے آپ جو مسٹر دا مجھے گروڑا ہے میرے اچھے دوست ہیں روشن بیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیسے لیڈر تھے پہلے پہلے اچھے لیٹر تھے اچھے لیٹر تھے اچھا لیٹر تھے مگر بعد میں معلوم ہے کیا ہے کیا ہے مجھے دیے لیا اینا ہیم پرسنلی اینا ہیم پرسنلی اور ہمارے بیک سب کے میسرس ہیں میری کلاس لیٹر لیکن اچھے کام کرے اچھے کام کرے بات میں کیا ہے محلوم نہیں کیا انفلیونس کیسا ہوا ان کے اوپر کیسا تغییر کیسا آیا رد و بدل کیسا آیا یہ خود بخود دو جانتے ہیں اور یہاں کے جو پبلک ہے پبلک اب یہ ہوشار ہوگئی ہے میرا ایک کوششن ہے کہ روسن بیک صاحب مسلمانوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر تم ہم کو ہرا دو گے تو بی جے پی جے سی پارٹی آ جائے گی آج خود جا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ اس کے یہ پہلے کھل لم کھلا بہت گالیاں دیتے تھے بہت بول دیتے تھے ان کے بارے بہت نکتہ چیی نہیں کرتے تھے اور تنس کرتے تھے ہم دو میں بھی ان کے تقدیر میں کہے جا کے بیٹھا ہوں سنا ہوں ہم اب بائیں سب پہلے اتنا کرتیسیس کردے تھے جی پھر آج ان کے پاس جا کے جم جانا بولے تو اور یہ اچھی بات نہیں کیا ریزل لگتا ہے کو کیوں کہ اپنے پروٹیکشن کے لئے سیدھا پروٹیکشن پروٹیکشن کے لئے تو ایک مسلمان اپنے پروٹیکشن کے لیے پورے قوم کو خطرے میں ڈال دے نہیں بالکل اچھی بات نہیں پہلے نہیں پورے قوم کا فائدہ کیا ہے وہ دیکھنا ہے ان کو رہبری کرنا چاہیے رہبری کرنے کے جائے ہم غلط طریقے سے لے جانا تو سر لاسٹ میں کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں شیواجنگر کے لوگوں لوگ بہت اچھے لوگ ہیں شیواجنگر کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں میں دیکھا ہوں ان کے ساتھ پھرا ہوں یا ب Smart ہوں اور میں کبھی بھی میں ایسی بھی بول کے نہیں گیا میں سب کے کندے پہ ہاتھ رکھے سب کے ساتھ ملتا سب سے مسافیہ کرتا سب کو مسکرہت کے ساتھ مسکرہت کے ساتھ ملہ خطا بغلی کرتا سب کو بہت ماد بھی میں شواجنگر کے لوگوں کو بہت ہزت کرتا ہوں فریزر ٹرون کے لوگوں کی ہزت کرتا ہوں پورے میرے جی میرے اچھے لوگ ہیں یہتنے لوگ یہتنے بھی میرے ویریہ میں اسمبلی ہلکے ہیں اور پارلیمنٹ ہلکے ہیں وہاں سب کے لوگوں زیادہ لوگوں سے میں سب سے ملا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں بہت دین بہت نادم بہت معصوم لوگ ہیں اور کیا ہے امن پسند لوگ ہیں امن پسند لوگ ہیں کیا ہے سب محنت کر کے کماتے ہیں اب ان کو کیا چاہیے اتمنان کی کمائیں سراہت بخش روٹی اور تندرستی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ایک نیند سونا ہے اور بچوں کا فراور بے بودی دیکھنا ہے دوسرے چھوڑ کے بعد شواجنگر کے لوگوں کو دوسرا کوئی وینٹرس نہیں ہے کیا ہے یہ ہماری شواجنگر کے لوگ ہیں میں امکنی نسیت دے سکتا ہوں آپ کسی کے بھائکاویں مات آئیے بھائکاویں مات آئیے اور کیا ہے خسم خسم کے لوگ آکے بولیں گے میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں کہتا ہے پہلے نہیں بلکل یہ کیا ہے یہ کھوکلے پرامیسوس ہے نہیں کھوکلے پرامیسوس ہے مگر میں سمجھتا ہوں میں ریزوان ارشد کو تو میں ابھی تک ملاحظ نہیں کیا مہین کو معلوم میرے بارے میں شاید جانتے ہیں میں ان کے بارے میں جانتا ہوں میں ابھی تک ان سے مصافیہ بھی نہیں کیا میں دیکھا ابھی نے ہم نے سامنے نہیں ہوا ان کے والد جو ارشد خاسمی جو ایڈوکیٹ تھے محصول میں اکسر جب محصول میں تھا میرے آفیس کو آتے تھے شاید میں باڑھا ہے وہی ہے جب ہیں میں بے سامنہیں وہ کھوکلی آتے تھے بارے میں جانتا ہوں جنگ رہا ہے کوتشک کرتا ہے وہ شاید ہے آپ شاید کی تک وقیتا ہے پڑھی میں سامنہیں باستیب کی تک شاید ووٹرز کا غلام بن کے ایک کام کرنا ہے اب بات آپ نے اٹھائیں ان کے اببہ کی تو ایک چیز پوچھوں کہ لوگ جب رشتے کے لئے جاتے ہیں تو سات پوچھ تک دیکھتے ہیں خاندان کیسا ہے تو آپ ردوان عرصت سے تو نہیں ملے لیکن ان کے جب اببہ سے ملے ہیں تو ان کے بھیے سے تو آپ کو یہ بتائیے کہ ان کی فیملی کیسے لگتی ہے بہت اچھے لوگ شریف لوگ کسی سے کوئی ایک انداز تو ہوئی جاتا ہے کہ خاندان کیسا ہے کسی سے ان کا انبر نہیں تھا سب سے آتے ہیں اور ویری نائس ویری صافت سپوکر پرسن ہمیشہ مسکرہت کے ساتھ کسی کو ملے ہیں مسکرہت کو والد ملتے ہیں کیونکہ اس کا اثر تو ان کے بچوں پر پڑتا ہے شاید پڑے ہماری دعا ہے کہ ان کا اثر پڑے مگر میں شیواج لئے لوگوں یہ بہتا ہے میری درخواست میری التماس میں ان سے آجیزانہ اپیل کرتا ہوں کہ منتخب کرنا تو جو فائدہ مند ہے جو پارٹی کا اوپیڈینٹ ہے جو پارٹی ملک کے واسطے سب کے ساتھ لے گے جانے گے پارٹی کو سپورٹ کر وہ ہے میں تو بولتا ہوں مسکر ریزان ارشد سموٹ ایسوٹیبل پرسن فاردیس کانسٹیونسی آپ کا بہت بہت شکریہ آئی ایم بی کے سٹوڈیو میں آنے کے لیے تینکیو سو مچ واشنگ اندین میڈیا بک موسیقی